موسیقی 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 یہ نئی ویلڈنگ ہیں یہ سب جو بنی ہوئی ہیں وہاں لوگ بھی بیٹھے ہوئے کام چل رہا ہے کیا گزب کا کلہ ہے بھائی مگر بڑی بڑی بردست بوری گرمی ہے بھائی مطلب چلتے چلتے حالت خراب ہو گئی اچھا پیچھے دیکھیں ہمارے یہ پیچھے بھی اسی تائم کی بیٹھے دیکھیں اس کو بھی ڈیگوریٹ کیا جا رہا ہے مطلب بھی انویشن ایک طرح سے سمجھ لی آپ بچایا جا رہا ہے اس بیٹھنگ کو کام لگا ہوا ہے بہت بڑے بڑے ہال ٹائپ کے ہیں اندر زیادہ آگے جانے کا من نہیں ہے کچھ ہے اس میں سے بڑی خطرناک سی آوازیں آ رہی اب پتہ نہیں کیا اس کے اندر یہ دیکھیں بچے بھی آ رہے ہیں تیلتے ہوئے اوہ کیا نام ہے تسری کیا نام ہے بڑا تیرا نام کیا ہے تیرا مائکل 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 یہاں پر ہم کو مائکل مل گیا چلیے چلتے آگے چلتے ہم اس کے دوسرے سائیڈ آگے ہیں وہ دیکھیں وہاں پر آپ لوگو دکھاتا ہوں اوپر بھی کچھ کام چل رہا ہے تو پھوڑ کی جا رہی ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا مگر بھائی یہ لگا نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہوگا اندر سے بہت بڑا ہے بہت 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 اب اس میں کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہیں سے اگر ہم لوگ اوپر سے آپ کو ویو دکھا سکے کے لیے ہاں دیکھتے ہیں سیڑھیhand Allah یہ بہت لب noi اتنا مگان ہو گئی تھا ہم لوگ کی سکوتے گیر گئی وہ تو کہی گئی کئی عرون ڈا ہم کی آنکھیں ہماری بہت تیز ہیں chien اسے کھوڑی چїب ہیا آپ نے بھائی دیکھتے ہو چلتا ہے چلتا ہوں مگر دھیان دکھو اساما بھائی نہیں ہم یہاں کیا کریں گے سمجھے پیدا جانا پڑے گا اللہ کا شکر ہے چلیے چلیے آگے چرکتے ہیں تو بھائیوں یہ جو قلعہ ہے یہ ہے مہاراج پپندر سنگھا اور ابھی یہاں پر جو ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کو میرے پیچھے یہ جگہ دکھ رہی ہوگی باقی تو قلعہ یہ دیکھیں میں آپ کو بھومائی رہا ہوں بڑیا طریقے سے ایک دب یہ جو ہمارے پیچھے والی جگہ ہے یہاں پر دپار کر میں آپ کو فرنٹ کیمرے سے دکھاتا ہوں تو آپ کو زیادہ اچھے دکھے گا پوری جگہ ہے یہ ادھر سے کر کے اور ادھر سے ہم جو گھومتے ہوئے آئے تھے باقیتہ بڑیا بڑی سی جگہ ہے اندر بھی لیک جاتا ہوں یہ تھا جلاو کھانا یہاں پر جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ اپنی سمپتیا پونجیاں رکھا کرتے تھے اور ابھی اس وقت جو ہے یہ بننے والا ہے دپارک ہوتل بہت ہی لکجری ہوتل آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیچھے آپ ڈیکوریشن بھی چل رہی ہے دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے بہت ساری نولیج اکٹھا کی یہاں کچھ لوگوں سے بھی اور اس کے بعد چل رہے ہیں آگے آپ کو بیچھے دکھا دیا جو ہوتل بننے والی ہے اندر جانا نہیں تھا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو دکھا دیا یہاں پر دیکھ رہا تھا ہوں آپ لوگوں کو توپ رکھی ہوئی ہے اسی ڈھائیں کی بچے کھیل رہے ہیں اس پر یہ بچہ بیٹھا ہوا اس کے اوپ پر بڑی آرام سے کافی بڑی توپ ہے قریب سے دیکھتے ہیں چلی آئیے مویرے کیا کر رہا ہے توپ پر کافی بڑی توپ ہے دیکھیں یہاں قریب سے آگے کے لیے ہے اور یہ باقی پورا جو ہے یہ بچہ کھڑا ہوا ہے آگے سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کافی بھاری بھر کم دوپ ہے 30 دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لکھا ہوا دکھ جائے تو آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ دیکھئے باقی اس کا آگے کا یہ شیرہ ہے سائٹ سے دکھاتا ہوں کتنی بڑی ہے یہ دیکھئے بھائی اور جو ہے رکھی ہوئی ہے رکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ کافی خوبصورت سی ہے اس پر مطلب نکاشیاں وغیرہ بھی ہیں اور کچھ پنجابی میں لکھایا پنجابی تم جانتے نہیں ہیں تو اس کے لیے بھائی سوری آپ لوگوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ پوری توپ ہے اس پر کچھ یہ 4100 کچھ نمبر لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب انہیں جانتے ہیں اور یہ پتہ نہیں گیا اس میں شاید آگ لگائی جاتی ہو یہ بڑیا بڑی سی پوری توپ ہے اس والی سے چھوٹی ہے یہ یہ تو نہیں برابر ہی ہے اس میں کیا ہے کی جو ہے ہینڈل کے پیچھے اس کا وہ کیس ہے جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ زبردست یہاں سے نکلتا ہوگا گولا بھیانک طریقے سے یہ دیکھئے کھولے کچھاڑے پڑے ہوئے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو چلتا ہوں یہ سیڈی سے چلتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں اوپر بڑیا جگہ ہے تو بھائی لوگ تو آئیں گے پنجاب والوں کے لئے پٹیالا والوں کے لئے تو عام بات ہے ایسی جگہ ہیں بہت ہیں یہاں پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دیکھیں ہم لوگ ایکسپلور کرنے ہی کوشش کریں گے چلی ہاں آگے دکھاتے ہیں بھائی جی غصہ آگے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری پوٹوز نہیں کلک کر رہا ہوں تو ہم اپنے سے کر لیں گے جاؤ میری بھی کر دیجئے کر دیں گے پکا چلو تو آپ جانبائی کی ناراز کی ختم ہو گئی بھی ہم نے کوشش کی مطلب یہاں پر گارڈ رہتے ہیں تو ان سے پوچھا گی اوپر کیا ہم جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اوپر جانا اللہ نہیں ہے سب سچی جی لگتی کہ یہاں پر لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں بات بہت اچھے سے کر رہے ہیں انہوں نے اتنے اچھے سے منا کیا گیا کہ دوبارہ ہمارا پوچھنے کا منی نہیں ہوا چلیے جہاں سے دکھ رہا ہے وہیں سے دیکھ لیں ہے بہت بڑیہ لوگیشن اگر آپ لوگوں کو کبھی پٹیالہ آنا ہو تو آئیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے period of cost ہے اور بہت ہی سکون کی جگہ ہے آج یہاں گرمی تھوڑا زیادہ ہے ابھی تھوڑا سا دو منٹ کے لیے بدل ہوئی ہے باتا لیا نہیں اتنے مگر جو ہے ہندے موسم میں اور اچھا لگتا ہوگا غضب کی خوبصورتی اور ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایسی جگہ بہت زیادہ پسند ہے تو میرا تو پھر خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا بہت زبردست بس چلیے آپ یہاں سے چلتے ہیں باہر کو اور ملتے ہیں پھر جلدی نیکس ویڈیو میں آئیے باہر دیکھتے ہیں چچا مل جاتے ہیں تو ان سے لیتے ہیں اور نالج یہاں کی نہیں ملتے ہیں تو کوئی باہر جو ہے بھائی ہم آگے آپ کلہ مبارک کے باہر اور یہ ہے کلہ مبارک کا فرانٹ گیٹ آپ دے سکتے ہیں پیچھے اور یہ آگے پورا جو ہے مطلب باہر کے سائٹ میں پوری مارکٹ لگتے ہیں یہ وہ جہاں تک آپ دیکھتے جاؤ گے وہاں سے دیکھ کر کے ادھر پورا یہ دیکھئے صرف نیچے دکانے ہیں یہ ساری دکانیں کلہ مبارک کے اندر ہی ہیں پاجی ادھر تلوار کی دارے تیش کر رہے ہیں رہن پاجی اپنے گاڑی لے کے آگے ہیں یہاں پر ایک انکل ہے بھگستنگ جی ان کا نام ہے تو آئیے ان سے لیتے ہیں کچھ کلہ مبارک کے بارے میں جانکہ دی تو بھگستنگ جی اس کلے کے بارے میں کچھ بتائیں ہم کو یہ کس راجہ کلہ تھا یہ بابا اللہ کا تھی بابا اللہ کا جس نے اس کا نیپ اتھر رکھتا اس کے بعد پھر مہراج پو پندر سنگ آگے تھے آگے تھے اور یہاں پر مطلب گانے وغیرہ کی شوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ابھی کچھ ہوتل وغیرہ اندر بن رہے ہیں شاید اس میں کب تک تیار ہو جائے گا یہ دو ہزار چوبیس متا نہیں ہے اچھا جی بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھا لگا تھانکیو پا جی فائنلی گھومیا ملون اکلا بہت اچھا اور بس آج کی ویڈیو کرتے ہیں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ اپنا خیال لگے ویڈیو کو لائک کریں کیومی ملتے ہیں